موسیقی آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے تو میرے اللہ پیغام دے رہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے لَقَدْ بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں لَقَدْ کَانَ لَكُمْ اور اللہ در کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لئے میں کہہ رہا ہوں سپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناو تمہارے غموں کی تسلی لفظ اصوہ تمہارے غموں کی تسلی تمہارے دکھ درد دور ہوں چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آو گے میں تم سے پیار کروں گا اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھلوں گا حسنتن انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو بھی مسکر آکے دیکھے تو وہ بھی مسکر آتا ہے آنکھیں دیکھاؤ تو وہ روتا ہے انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے تو اسوطن حسنتن تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے اس لئے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت حضرت آشاء فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے اگر میرے بیموب کو دیکھتی تو دل پہ چھوڑیاں چلا کے بیٹھ جاتی ہیں اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں لَوِسْتَفْتَحُونِ كُلَّ بَابُ وَجَعُونِ مِنْ كُلِّ تَرِيقِ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُ وَرَاءَكْ اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے ہر دروازہ بند ہے کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے اور اللہ کو رازی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا یبن آدم اطلبنی تجدنی میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کارپر میری تلم میں رہ میری تلاش میں رہ فَإِنْ وَجَتَّنِ وَجَتَّكُلَّشِ اگر تُو نے مجھے پالیا تُو نے سب کچھ پالیا وَإِنْ فُدَّنِ فَاتَكَكُلَّشِ اگر تُو نے مجھے کھو دیا تو تُو نے سب کچھ کھو دیا وَأَنَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور میں تیرے لئے ہر چیز سے بہتر ہوں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ اور اللہ کا رازی ہو جانا سب سے بڑی دولت یبن آدم لِيَعَلَيْكَ فَرِيدًا وَلَقَا لَيْعَرِسْكُو میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے ہماری کامیابی ہے ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بادشاہ بن جائے ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا